ہلو دوستو اونلی ٹیکنیکل چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے دوستو شیئر مارکٹ جو ہے ہمیں کافی رینج باؤن دکھائے دیرے سپیشلی جب بزرٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی حالانکہ بزرٹ جو ہے میرے حساب سے پوری مارکٹ کے لیے بہت ہی پوزیٹیو ہے اور مارکٹ کو اس کے حساب سے ریاکٹ کرنا چاہیے تھا لیکن جو اڈانی گروپ آف کمپنی کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا یا یوں کہیں کہ ان کا جو ویلویشن اتنا ایروڈ ہو گیا اتنا نیچے داؤن چلا گیا ڈیپریشیٹ ہو گیا اس وجہ سے میرے حساب سے انڈیکس اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے جس طریقے سے ان کو پرفارم کرنا چاہیے خیر اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے جو لیٹیسٹ چارٹ ہے نیفٹی فیفٹی کا اور بینک نیفٹی کا اس کی ہیلپ سے کی نیکسٹ آپ کے لیے نیکسٹ کے جو ٹریڈنگ سیشنز ہیں اس میں آپ کے لیے کیا ایمپورٹن سپورٹ اینڈ ریجسٹنسز ہو سکتے ہیں تو دوستو دیکھنے کے لیے بنی رہیے گا میرے ساتھ اونلی ٹیکنیکل چینل پر تو دوستو سب سے پہلے دیکھتے ہیں نیفٹی فیفٹی انڈیکس کا ویکلی چارٹ ویکلی چارٹ اس لیے لگایا ہے دوستو کہ سو ڈیٹ کہ آپ ٹرینڈ کو سمجھ سکیں گے بہت سے ایسے میریٹیڈر ہیں بھائی ہیں انویسٹر بھائی ہیں جو پینک کے اندر سیل کرتے ہیں تھوڑی سی مارکٹ نیچے آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ایکنومک سلو ڈاؤن آ گیا مارکٹ پتہ نہیں کریش کر جائے گا اور ان کو ڈرانے والے بھی بہت سے لوگ رہتے ہیں لیکن اگر آپ چارٹ اگر سمجھتے ہیں تو آپ یہاں دھیان سے دیکھئے گا جو ویکل چارٹ ہے وہ کلیر کٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انڈیکس کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ مضبوطی ہے یہاں پہ رینج باؤن جرور یہ دکھائی دے رہا کافی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے لیکن اگر ہم ویکلی چارٹ کے حساب سے دیکھیں تو اس کے اندر بلکل مضبوطی بنی ہوئی ہے دوستو یہاں آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے سوئنگ ہائی بنایا تھا اور پھر یہاں اس کا جو سوئنگ ہائی ہے وہ پریویس ہائی سے اوپر ہے یعنی کہنے کا مطلب ہائیر ہائی اور اگر لو کی بات کریں تو یہ اس کا لو ہے جس نے ابھی تک دو ہے نفٹی ففٹی نے اس کو بریک نہیں کیا ہے یعنی کہ ایک طریقے سے ہائیر ہائی اور ہائیر لو کی فورمیشن ہے اس کا مطلب جو ٹرینڈ ہے ویکلی ٹرینڈ ہے یعنی کہ ایک طریقے سے کہیں کہ جو نفٹی ففٹی انڈیکس کا جو میڈیم ٹرم کا ٹرینڈ ہے وہ ابھی بھی بلس بنا ہوا ہے بالکل گھبرانے کی میری ساب سے کوئی دکت نہیں ہے آپ کے لیے جو الٹ کا لیول رہے گا اگر میں ویکلی چ کارٹ کے بیسیس پہ دیکھوں تو وہ ہوگا سولہ ہزار سات سو کا سولہ ہزار سات سو کے نیچے اگر یہ لگاتا ہے ٹریڈ کرتا ہے سسٹین کرتا ہے تو یہ پینک لیول ہے جو آپ کے لیے رہے گا حالکہ ابھی بہت دور ہے اور یہاں پہ ابھی جب ہم بات کریں کی ڈیلی بیسیس پہ کون سا امپورٹنٹ سپورٹ ہے تو ڈیلی بیسیس پہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ سپورٹ رہے گا دوستو سترہ ہزار سو سے دو سو تین سو کے آس پاس کا جس کو یہ کئی بار یہاں پہ چیک کر چکا ہے چلیے اب ڈیلی چارٹ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈیلی چارٹ کے حساب سے کیا سپورٹ اور ریجسٹنس ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو یہاں اگر آپ چارٹ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بلیک کلر کی ٹیڈ لائن دکھائی دے رہی ہوگی دیکھیں یہاں پہ اس نے ملٹیپل ٹائم اس ٹیڈ لائن سے ریجسٹنس لیا ہے اور جب بھی یہاں پہ جاتی ہے پھر نیچے کی طرف اس کو آنا پڑتا ہے یہاں پہ بھی دیک دیکھئے اور اب یہاں پہ بھی یہ ریجسٹنس جو ہے آلموسٹ یہاں پہ لے رہی ہے اور اس کو یہ نکال نہیں پا رہی ہے ساتھ ساتھ اگر ایک چیز آپ نے دھیان دیو دوستو یہاں پہ نیفٹی ففٹی نے ایک رینج کی فورمیشن کری تھی اور اگر آپ رینج کو دھیان سے دیکھیں تو یہ رینج تھی لگ بگ چار سو سے پانسو پوائنٹ کی لور پارٹ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سترہ ہزار ساتھ سو پچاس کے آس پاس تھا اور اپر پارٹ تھا لگ بگ اٹھارہ ہزار دوستو ستر یعنی کہ لگ بگ ساڑھے چار سو سے پانسو پوائنٹ کی یہ رینج تھی اور اس رینج کا بریک ڈاؤن ہوا تھا اور بریک ڈاؤن ہونے کے بعد کیونکہ یہ رینج ہماری چار سو سے پانسو پوائنٹ کی تھی تو اس کا تو ٹارگٹ بھی آنا تھا وہ چار سو سے پانسو ہی آنا تھا تو یہاں پہ اگر آپ اس کینڈل کا لوگ چیک کریں گے تو کہیں نہ کہیں میرے ساب سے سترہ ہزار تین سو پچاس کے آس پاس ہی آئے گا یعنی کہ ٹیکنیکل اتنا اچھے طریقے سے فولو کرت ہیں بولتے ہیں سنٹیمنٹ کے اندر ٹیکنیکل کام نہیں کرتا دوستو وہ بالکل صحیح بات ہے ٹیکنیکل جو ہے سنٹیمنٹ کے اندر کام نہیں کرتا لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم کے لیے تھوڑے جیسے ہی وہ اس بسیکلی اس نیوز کو ڈائجیسٹ کرے گا پھر سے وہ چارٹ یعنی کہ ٹیکنیکل کے اوپر ہی جو ہے مارکٹ پھر چلتی ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے یہاں اس نے جو لوگ بنایا تھا سترہ ہزار تین سو پتاس کے آس پاس کا تھا یعنی کہ اس رینج کا جو ٹارگیٹ تھا ہمارا بریک ڈاؤن کرنے کے بعد لگ بگ اسی ٹارگیٹ کے آس پاس اس نے سپورٹ لیا اور یہاں ساتھ ساتھ جو ریڈ کلر کے آپ کو لائن دکھائی دے رہی ہے یہ بسیکلی دوستو دنوں کی سمپل موہنگ ایوریز ہے اور یہیں سے اس نے سپورٹ لیا اور اوپر کی طرف یہ یہاں پہ ابھی آنے کی کوشش کر رہا ہے فیلال جو کلوجنگ ہے وہ سترہ ہزار آٹھ سو پچاس کے آس پاس ہے اور میرے حساب سے اگر یہ یہاں کا ہائی نکالتا ہے یعنی کہ اگر سترہ ہزار نو سو پچاس کے اوپر اگر بار ٹریڈ کرتا ہے تو ہو سکتا آپ کو اٹھارہ ہزار تک کے لیول دکھائیں لیکن مین جو ریڈسٹینس ایریا رہے گا دوستو کمنگ سیشنز میں وہ بسیکلی یہی رہے گا یہاں پہ اٹھارہ ہزار کے آس پاس اٹھارہ ہزار سے اٹھارہ ہزار سو اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ ٹریڈ لائن بھی دکھائی دے رہی جہاں پہ اس نے ملٹیپل ٹائم ریڈسٹینس لیا ہے اگر اس کو ایک بار نک دیتا ہے یعنی کہ اگر اٹھارہ ہزار سے اوپر یہ سسٹین کرتا ہے دو سے تین دن تو بلکل بہت ہی بڑی آپ کو مومنٹ ملے گا سمجھ لیجئے کہ یہ والی جو ٹریڈ لائن ہے اس کا بریک آؤٹ ہو گیا اور پھر آپ کو بہت ہی بڑی اوپر کی طرف کا مومنٹ ملے گا آپ کو بہت ہی آسانی سے اٹھارہ ہزار دوستو اٹھارہ ہزار چار سو اور میں تو یہ بولتا ہوں دوستو اول ٹائم ہائی جو ہے اس کا اس کو بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے جا سکتا ہے بس آپ ویٹ کیجئے گا اس ٹیلین کے بریک آؤٹ ہونے کا تو یہ ہے ہمارا اٹھارہ ہزار کے آس پاس امیڈیٹ ریزسٹنس اور امیڈیٹ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ رہے گا دوستو میرے حساب سے سترہ ہزار چھائسو سے سات سو کا ایریا اگر اس کے نیچے سسٹین کرتا ہے تو پھر سے یہ یہ والا جو لوہ ہے اس کا سترہ ہزار چھائسو سے تین سو کے آس پاس اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے گا جو اٹیلی چارٹ کے حساب سے اس کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ سپورٹ کا کام کرے گا یہاں پہ دوستو دنوں کی موونگ ایوریج بھی ہے سترہ ہزار چھائسو کے نیچے جاتا ہے تو پھر یہاں پہ سترہ ہزار چارسو سے تین سو کو ٹیسٹ کرے گا اوپر کی طرف میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اس لائن کو بریک آؤٹ کرے گا اٹھارہ ہزار کے اوپر سسٹین کرے گا تو پھر بلکل میرے حساب سے اٹھارہ ہزار دوستو چارسو اور ایون اول ٹائم جو اس کا ہائی تھا ساید اٹھارہ ہزار اٹھ س ستہ سی کا تھا تو چارٹ جو ہے بیسیکلی اس ٹیڈ لائن کی اوپر ڈیپینڈ ہے تو ہم لیول پر ٹریڈ کریں گے ہم پریڈکٹ نہیں کریں گے دوستو ہم یہ اوپر کا لیول ملے گا تو ہم بلیس ہو جائیں گے نیچے کا لیول ملے گا تو ہم بیریس ہو جائیں گے ویکلی چارٹ کے حساب سے جو ایمپورٹنٹ سپورٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ڈیلی چارٹ کے حساب سے بھی ایمپورٹنٹ سپورٹ اور رزیسٹنسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی چلیے اب چلتے ہیں بینک نیفٹی کے چارٹ پہ دوستو اگر چارٹ کے اوپر دیکھا جائے تو بینک نیفٹی کا یہاں پہ ہم نے ویکلی چارٹ لگایا ہے اور بینک نیفٹی نیفٹی ففٹی کے مقابلے تھوڑا سا ویک ہے حالانکہ ٹرینڈ اس کا بھی بلکل پوزیٹیو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر بھی جو فورمیشن ہے وہ ابھی بھی ہائیر ہائی کی ہے اور ہائیر لو کی فورمیشن ہے جو پریویس سفنگ لو ہے اس نے ابھی تک نہیں توڑے ہیں تو چ دیکھا جائے کیونکہ یہاں پہ ویکلی چارٹ ہے تو بہت ہی بڑیا ہے ابھی بھی بلیس رینج کی اندر ہے ساتھ ساتھ آپ کو اگر یہ بڑے والی جو بلیک کلر کی ٹرینڈ لین آپ کو دکھائے دے رہی ہوگی جو اس کے لیے دوہزار اٹھارہ سے ریزسٹنس کا کام کر رہی ہے تو دیکھیں لگاتا ہے جب بھی اس کے آس پاس جاتا ہے وہاں سے ریزسٹنس لیتا ہے پھر نیچے کی طرف جو ہے کریکشن دیتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھئے بلکل یہیں اس لائن کے آس پاس سے ہی اس نے جو ہے کریکشن دی ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹی اور ٹرینڈ لین آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی میں ڈیلی چارٹ کے اندر اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھاؤں گا تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں اس سے جو ہے ریزسٹنس لی رہی ہے یعنی کہ یہ ایریا اس کے لیے اب کافی سٹرونگ ریزسٹنس کا کام کر رہا ہے اگر ویکلی چارٹ کے حساب سے دیکھیں اور یہاں پہ جو پہلے اس کا جو سپورٹ ایریا تھا لگ بگ اکتالیس ہزار آٹ آٹھ سو سے بیالیس ہزار کے آس پاس کا وہ اب اس کے لیے جو ہے ایمیڈیٹ ریزسٹنس اور انفیکٹ سٹرونگ ایمیڈیٹ ریزسٹنس بنتا ہوا فیلال دکھائی دے رہا ہے چلیے ڈیلی چارٹ پہ دیکھتے ہیں وہاں سمجھیں گے کی ایمیڈیٹ سپورٹ ریزسٹنس کیا دیکھیں جیسے کی میں آپ کو ویکلی میں بھی بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں اکتالیس ہزار آٹھ سو ہاں اکتالیس ہزار آٹھ سو سے لے کے بیالیس ہزار کا جو ایریا ہے وہ اس کے لیے ایمیڈیٹ اور کافی سٹرونگ ریزسٹنسز ہے اور اس کو اگر یہ نکالتا ہے نکالنے کے بعد پھر اس کی جو ہے فیفٹی ڈیز کی موونگ ایوریز ہے جو ہے بیالیس ہزار پانسو سے سسسو گیا اس پر اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جا سکتا ہے لیکن امپورٹینٹ ہے اس کے اندر بھی یہ والی بلیک کلر کی ٹریڈ لائن اگر اس کو یہ نکالے گا تو ہی ہم ماننے گی کہ ہاں اب یہ بولیس ٹرینڈ کے اندر آ گیا پھر تو بہت بہت آسانی سے یہ بھی اپنا اول ٹائم ہائی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جا سکتا ہے تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایمیڈیٹ ریزسٹنس ہے دوستو بیالیس ہزار کے آس پاس اس کو نکالے گی انڈیکس تبھی اوپر کی طرف مومنٹ دے گی ایک تالیس ہزار پانسو سے سسسو کا لیکن وہاں پہ بھی انڈیکس فس سکتی ہے یہاں پہ لگ بہ فورٹی تھی تھاؤزن کے اراؤنڈ انڈیکس فسے گی ہاں اگر فورٹی تھی تھاؤزن کو بھی نکال دیتا ہے اس کا مطلب سٹیڈ لائن کا بریک آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کیس میں بلکل یہ اپنا اول ٹائم ہائی نکالنے جا سکتا ہے ایمیڈیٹ سپورٹ کی بات کریں دوستو تو الگ بہت اکتالیس ہزار کے آس پاس اس کا ایمیڈیٹ سپورٹ ہے اس کے نیچے فسلہ تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو چالیس ہزار پانسو جو اس کا نیکس سپورٹ رہے گا اور اس کے نیچے بھی فسلہ تو پھر یہاں پہ پھر سے ٹیسٹ کرنے یعنی کی تھرٹی نائن تھاؤ اوزن ایٹھ ہنڈر سے لے کے فورٹی تھا اوزن کے ایریا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آ سکتا ہے اور اس نے بھی جو سپورٹ لیا ہے وہ دوستو دنوں کی موئنگ ایوریز سے تھوڑا سا اوپر ہی لیا ہے یعنی کی دونوں جو چارٹ ہیں لگ بگ لگ ایک جیسے ہی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور حالانکہ نفٹی ففٹی جو ہے بینک نفٹی سے تھوڑا سا زیادہ بلیش ہے اور اس کے لیے کافی امپورٹنٹ لیور رہے گا دوستو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انتالیس ہزار آٹسو سے چالیس ہزار کا اگر اس کے نیچے اس نے کلوز کرنا سٹارٹ کر دیا دوستو جنوں کی موئنگ ایوریز جو ہے اس کی لگ بگ تھرٹی ایٹھ ہوجنڈ یا یہ مانیہ تھرٹی نائن تھا ہوجنڈ کے راؤنڈ اگر اس کے نیچے اس نے کلوز کرنا سٹارٹ کر دیا تو پھر یہ اٹیس ہزار پانسو اور اس کے لیے میک اینڈ بریک اور بہت امپورٹنٹ لیور رہے گا سنتیس ہزار تین سو کا اس کے نیچے سمجھ لیجے بیریش بی ریٹ آپ کی اوپن ہو جائیں گی خیر فیلال جو ہے چارٹ کے حساب سے یہ ریزسٹنس کے آس پاس ہے اور لیول پہ ہم فوکس کر کے ٹریڈ لے سکتے ہیں تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ نیفٹی ففٹی اور بینک نیفٹی کے جو امپورٹنٹ لیول ہے جو کمنگ ٹریڈنگ سیشن میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ٹریڈ لینے میں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پریز لائک کیجئے گا اوروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دھنیا ہوا